ایسی حیران کنٹ ٹیکنیک آج آپ کو آپ کے مائنڈ کے حوالے سے بتانے لگوں کہ جس سے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں صرف آپ نے سوچنا ہے اور وہ چیز آپ کی زندگی میں ریالیٹی میں چینج ہو کر آ جائے گی یہ بالکل مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اسی طرح کامیاب لوگ اپنے زندگی میں اپنے تمام خواہ پورے کر پاتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ آپ نے یہ ٹکنیک رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے استعمال کرنی ہے اور آپ نے اس کے ریزلٹس پھر اگلے دن سے ہی دیکھنا شروع کر دینے ہے چاہے تو اس کو آج سے استعمال کرنا شروع کر دیجئے اور آپ کا اگلا دن بہت زبردست گزرے گا اب ذرا سمجھ لیجئے کہ ہمارا مائنڈ ہوتا کیا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے بسکلی یہ سوفٹر کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر تھنکنگز ہوتی ہیں جس کے اندر تھوٹس ساری ہوتی ہیں بلیفز ہمارے اس کے اندر سٹور ہوئے ہوتے ہیں ہمارا کانشیس مائنڈ ایک تو ہوتا ہے کہ جس کے اکورڈنگ بھی ہم کچھ ایکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے پیچھے جو پاورفل مشین کام کر رہی ہوتی ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اصل ہمارا مائنڈ ہوتا ہے جس کے اکورڈنگ بھی ہم کچھ چیزوں کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور یہ نائنٹی سکس پرسنٹ پاورفل ہوتا ہے یعنی سامنے سے تو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے مگر بیک اینڈ پہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو کہ نائنٹی سکس پرسنٹ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا پاورفل مائنڈ آئیے اور ہم اس کو یوز ہی بہت کم کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے یہ ویسے تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں اور اس کے اکورڈنگ لی ہی ہماری ساری زندگی پھر گزرتی ہے اور ہم اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو ری پروگرام کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے دراصل ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچھ نیگٹیف فیڈنگ کی ہوتی ہے ذرا اپنی میمری پر زور ڈالیے اپنی یاداشت میں ذرا سا پیچھے چلے جائیے اور دیکھئے کہ آپ رات کو جب سونے کے لیے بیٹ پر لیٹے ہیں تو آپ کس طرح کے جملے اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں دراصل مسئلہ یہی ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیگٹیف چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سب کنشس مائن کے اندر یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اپنے مائن میں رکھئے گا کہ رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے ہی میں نے کیوں کہا تھا کہ آپ نے اس ٹکنیک کو اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمارا سب کنشس مائن پوری طرح سے ایکٹیو ہوتا ہے اور ہم اس کو انسٹرکشنز بھیج سکتے ہیں اور ہم نے صرف اس کو آرڈر لگانا ہے الادین کے چراخ کی طرح یہ جو بھی آپ کو چاہیے چیز آپ نے اس کو آرڈر دے دینا ہے اور پھر اس کا کام ہے کہ وہ چیزیں سچ کر کے دکھانی ہیں یہ ہمارا سب کنشس مائن ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈیلی بیسیز پر استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو نیگٹیو سنٹنسز ہم رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے بولتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ آج کا دن بھی میں نے برباد کر دیا میں بالکل کامیاب انسان نہیں ہوں میں ایک فیلیر ہوں میرے ساتھ آج بھی یہ چیز بری ہوئی ہے اب بول رہے ہوتے ہیں رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے خاص صور پر ہمیں وہ تمام کام یاد آ جاتے ہیں جو کہ ہم نے آج کے دن نہیں کی ہوتے جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں کبھی کر لیں گے اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈیسائیڈ تو کر لیتا ہوں مگر میں اپنے گولز کو پورا نہیں کر پاتا یہ جتنی بھی نیگٹیوٹی ہے یہ ہم اپنے سب کوشیس مائنڈ میں بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا سب کوشیس مائنڈ اس نیگٹیوٹی کو ہماری زندگی میں ریالیٹی کی طور پر لے آتا ہے اور پھر اس وجہ سے ہماری زندگی میں نیگٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے اب دراصل ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے بیسیگلی سب کوشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر دینا ہے یعنی اس کی کوڈنگ ہی چینج کر دینا ہے اس کی کوڈنگ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے یعنی ہم نے اس کا ٹوٹلی اوپوزیٹ کرنا ہے پہلے ہم نیگٹیو سنٹنسیز جوز کر رہے تھے اب صرف ہم نے پوزیٹیو سنٹنسیز جوز کرنے ہے اور اس کو پریزنٹ ٹینس میں چینج کر دینا ہے اور ساتھی ساتھ ویولائز کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں اس کی مووی ہم نے اپنے مائنڈ میں چلانی ہے فور اگزیمپل آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے بی ایم ڈویو لینی ہے گاڑی لینی ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے بی ایم ڈویو کے حالے سے سوچیں گے کہ بی ایم ڈویو آلریڈی میرے پاس ہے یہاں پہ آپ نے پریزنٹ ٹینسیز کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ مجھے بی ایم ڈویو ملے گی یا بی ایم ڈویو ایک دن میرے پاس ہوگی نہیں آپ نے کہنا ہے کہ بی ایم ڈویو آلریڈی میرے پاس ہے آپ نے ساتھ ہی ساتھ ویولائز کرنا ہے مووی چلانی ہے اپنے برین کے اندر مائنڈ کے اندر کہ بی ایم ڈویو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ساتھ ہی ساتھ اتنا اس کو ویولائز کرنا ہے اتنا ویولائز کرنا ہے جب تک آپ کو گوز بمس نہ آئیں یہ نشانی ہوگی کہ آپ اس ٹکنیک کو صحیح اپلائے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے پریزن ٹینس میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے یعنی آپ نے کہنا ہے کہ میرے پاس آلریڈی بی ایم ڈویو ہے نمبر ٹو آپ نے اس کی مووی چلانی ہے کہ آپ بی ایم ڈویو کو ڈرائیو کر رہے ہیں اپنے مائنڈ میں بلکل پوری طرح سے جتنا ڈیٹیلز آپ امیجن کر سکیں اس کو آپ نے امیجن کرنا ہے اور تھرڈ نمبر پہ آپ نے گوز بمس جب تک نہ آجائیں آپ نے اس کو ویولائز کرتے رہنا ہے آپ نے حقیقت سمجھنا ہے کہ بلکل یہ حقیقت ہے کوشش کریں کہ اگر کسی دوست کے پاس بی ایم ڈویو ہے یا شورونک پہ جا کے آپ اس کی ٹیسٹ ٹرائب لے لیں اور اس کے بعد اس کو ویولائز کریں تو اور زیادہ جلدی آپ اس تک پہنچ پائیں گے یعنی یہ وہ راز ہے یہ تو میں نے بی ایم ڈویو کے بات کی اس طرح چھوٹے چھوٹے کام ہے پر ایزمپل آپ نے اگزیمز میں بہت شاندار مارکس لے کر آنے ہیں تو تب بھی آپ پریزنٹ ٹینس میں اس کو یوز کریں گے کہ میرے اگزیمز میں بہت زبردست مارکس آ چکے ہیں یہ نہیں سوچتا کہ بھی نہیں آئے تو میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سب کوششس مائنگ کی ری پروگرامنگ ہے آپ نے اپنے آپ کو یہ جملہ بولنا ہے اس کے بعد آپ نے ویولائز کرنا ہے اس کے بعد تب تک ویولائز کرنا ہے جب تک گوز بمس نہ آ جائے اور پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے یہ آپ شوٹ ٹم بیسیز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اب اگلے دن کے لئے بھی جو آپ کے کچھ کام ہیں ان کے لئے بھی رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے پوزیٹیو سینٹینسز کی مدد سے یہ ٹکنیک اپلائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور بلکل اسی طرح کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے چینج ہوتی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بھی لازمی بتانا ہے کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر بھی ہمیں فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی کچھ نیا سیکھ سکیں all the best